بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک جی اور لیکچر نمبر ہے 2 لیکچر نمبر 2 میں آج ہم ڈسکس کریں گے ویٹلائزیشن ورسیس کنٹینورائزیشن آئی ہوب کہ آپ لوگ ویٹلائزیشن سے فیملیر ہوں گے اچھی طرح ٹھیک ہے جی ویٹلائزیشن پہ ہم لوگ کیوں گئے تھے پہلے ہمارے پاس پر ایڈیشنل سرور آرکیٹیکشن ہوا کرتے تھے ہمارے پاس ایک سرور ہوتا تھا ایک سرور ہوتا تھا اور سرور کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے تھے ایک آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ہوتا تھا اور اس کے اوپر ہماری اپلیکیشن چل رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ویٹلائزیشن کا کنسپٹ آیا ویٹلائزیشن میں بہت ذرہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ویٹلائزیشن میں ٹھیک ہے اور ویٹلائزیشن کا کنسپٹ آیا اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویٹیلائزیشن میں ایک سرور ہوتا ہے سرور کے اوپر ہم کوئی ویٹیلائزیشن ہائپروائزر انسٹال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فور اہجمپل ہائپروی منجر اور ESXi سرور اس کے اوپر پھر ہم ڈیفرنٹ وی ایمز کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو نظر آرہا ہے وی ایم وی ایم وی ایم ٹھیک ہے یہ سارے آپریٹنگ سسٹم پھر ہر وی ایم کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں اور اس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ہم ایک ایپ چلا رہے ہوتے تھے اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ویٹلائزیشن سے ہم کہاں موف کر رہے ہیں کنٹینورائزیشن میں ویٹلائزیشن میں تھوڑا سا اگر دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا پڑ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ہارڈ ویر ہے ہارڈ ویر کے اوپر جب ہم نے ہائپروائزر انسٹال کیا ہائپروائزر انسٹال کرنے کے بعد ہم جتنی بھی وی ایمز بنا رہے ہیں ہر وی ایم کے لیے ہمیں ایک اوپریٹنگ سسٹم چاہیے ٹھیک ہے جی ویٹلائزیشن میں جبکہ کنٹینورائزیشن میں ایسے نہیں ہوتا کنٹینورائزیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ویٹل ماشینز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی ہارڈ ویر ہے یہ ہم نے ہائپروائزر انسٹال کر دیا اس کے بعد ہم نے اگر ایک اپلیکیشن چلانی ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے گیسٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کوئی اپلیکیشن چلانی ہے اپلیکیشن میری ون اپلیکیشن ون اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بائنگیز اور لائبریریز پہلے انسٹال کرتے ہیں ڈپنڈنسیز انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد ہماری ایپ جو ہے وہ اس کے اوپر رن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا مجھے ایک اور ایپ چلانی ہے ایپ 2 ایپ 2 بھی چلانی ہے تو میں کیا کروں گا ایک اور وی ایم کریئٹ کروں گا اس کے اوپر بھی گیسٹ اپریٹنگ سسٹم انسٹال کروں گا اس کی ڈیپنڈنسیز بائنریز لائپ ڈیریز وغیرہ انسٹال کروں گا اور اس کے بعد پھر میں ایپ 2 اس کے اوپر چلا دوں گا اسی طرح اگر مجھے تھرڈ ایپ چلانی ہے تو میں کیا کروں گا ایک اور وی ایم کریئٹ کروں گا اس کو پر بھی گیسٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کروں گا اور بائنریز لیپ ڈیلیز اس کی دیپنڈنسی سال کروں گا اور تھرڈ ایپ چلا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہائپروائزر کیا کر رہا ہوگا ہائپروائزر بیسیکلی ان وی ایم کو یہ بتا رہا ہوگا کہ آپ جو آپریٹنگ سسٹم اور جو ایپ وغیرہ چل رہے ہیں آپ ایک اپنے سیپریٹ ہارڈ ویر کے اوپر چل رہے یہ ہائپروائزر ان کو بیسیکلی بتا رہا ہوتا ہے جبکہ کنٹینرائزیشن میں کیا ہوتا ہے کنٹینرائزیشن میں ہم ایسا نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک انفلسٹریکچر ہے انفلسٹریکچر اس میں بھی تھا اس کے بعد ہمارے پاس اوپر کیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے this آپریٹنگ سسٹم can be your windows آپریٹنگ سسٹم windows 10 مینمم اور لینکس لینکس کا کوئی بھی flavor ہے ubuntu ہے cento s ہے red hat ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے mac ہو سکتا ہے کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم آپ کا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کنٹینر انجن انسٹال کرتے ہیں docker انجن وہ docker انجن بسیکلی کیا کرتا ہے docker انجن انسٹال کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی docker انجن انسٹال کرتا ہے اور پھر docker انجن کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹینرز بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا کنٹینر 1 ہو گیا یہ میرا کنٹینر 2 ہو گیا اور یہ میرا کنٹینر 3 ہو گیا ٹھیک ہے جی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس چیز میں کنٹینر والے میں اس میں آپ کو کیا چیز میسنگ لگ رہی ہے اس میں ہمارے پاس گیسٹ آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکر انجن بیسکلی کیا کرتا ہے ڈاکر انجن ان کنٹینرز کو بتاتا ہے کہ آپ کے نیچے اپنا ایک سیپریٹ آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے یعنی کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کو کیا کر رہا ہوتا ہے شیئر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بجائے کہ ہم ہر کنٹینر میں ایک سیپریٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر رہے ہوں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک اپنے ہارڈویر اور اپنے آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چل رہے ہو ٹھیک ہے جی اب اس کنٹینر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کنٹینر کے اندر basically جب ہم نے apps لانی ہے تو اس کی dependencies ہم اس container کے اندر ہی include کر دیتے ہیں اس کی binaries libraries dependencies اسی container کے اندر include کر دیتے ہیں اسی طرح app2 ہے ہماری اس کی کیا ہو جائیں گے container ہم run کریں گے اس کے لیے کیا ہوگا ایک app2 اور binaries libraries کی add ہو جائیں گی اور یہ doc container engine ان کو basically کیا بتا رہا ہوگا کہ آپ ایک اپنے operating system کے اوپر چل رہے ہو آپ app1 کا اپنا operating system app2 کا اپنا operating system app3 کا اپنا operating system ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hypervisor کیا کر رہا ہوتا ہے basically آپ کے ہارڈ ویر کو share کر رہا ہوتا ہے اور container engine یہ جس ہم کہہ سکتے ہیں real میں ایس طرح نہیں ہوتا actually ایس طرح نہیں ہوتا ھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ basically ہارڈ ویر شیئر کر رہی ہوتے ہیں اور container engine basically کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کا جو operating system کا kernel ہوتا ہے اس کو share کر رہا ہوتا ہے with your containers تو ہم یہاں پر advantage کیا ہوا ایڈوانٹر یہ ہوا کہ میرے پاس ایک ہارڈوئر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں ہر وی ایم کریئٹ کر رہا ہوں تو وی ایم میں مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے ہر وی ایم کے لیے گیسٹ اپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اگر آپ دیکھیں جب میں کنٹینر بنا رہا ہوں کنٹینر کے اندر مجھے اپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں کرنا پڑ رہا ٹھیک ہے یہاں پر میری فال لیمپل کتنے اپریٹنگ سسٹم تھے ایک دو تین تو یہاں پر کتنے اپریٹنگ سسٹم نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک ہی ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم نظر آ رہا ہے اس ہوسٹ کے اوپر ہم ڈاکر انجن انسٹال کریں گے اس ڈاکر انجن کے اندر ہم فردر کنٹینرز بنا رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس ڈیاغرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کیا کوئی سرور ہے فیزیکل اس کے اوپر ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر ہم نے ہائپرو وائزر انسٹال کر دیا اور پھر ہم نے ڈیفرنٹ یہ وی ایمز آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر ہم نے تین وی ایمز کریٹ کی ہیں ہر وی ایم کے اندر ہماری ایک ایک ایپ چل رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے سیپریٹ گیسٹ اپریٹنگ سسٹم بھی انسٹال کی ہے ٹھیک ہے جی جبکہ اگر رائٹ سائیڈ والی فگر میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک سرور ہے اس کے اوپر ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں ڈاکر انجن ہم نے انسٹال کی ہے ٹھیک ہے ڈاکر انجن انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کنٹینرز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کنٹینرز نظر آ رہے ہیں اپ اے اپ بی اپ بی ٹھیک ہے جی تو ان کنٹینرز کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم نظر نہیں آ رہا تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹلائزیشن میں ہمارے پاس کیا ہے رسورسز بہت زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ گیسٹ آپریٹنگ سسٹم جب انسٹال کرتے ہیں تو آبیسلی اس نے بھی رسورسز یوز کرنے ہیں اسے سی پی یو چاہیے ریم چاہیے ہارڈس چاہیے ٹھیک ہے جبکہ کنٹینرزیشن میں آپ کے رسورسز منیمم رسورسز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنٹینرزیشن بیلڈ شیپ رن اینی ایپ اینی ویر سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی فیزیکل ورچول کلاوڈ آپ کا جو ہارڈ ویر ہے وہ ہارڈ ویر کیا ہو سکتا ہے فیزیکل بھی ہو سکتا ہے کوئی ورچول مشین بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر بھی آپ ڈاکر انسٹال کر سکتے ہیں فیزیکل کے اوپر ڈاکر انسٹال کر سکتے ہیں آپ کلاوڈ کے اوپر ڈاکر انسٹال کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ ڈاکر انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپریٹنگ سسٹم جس کے اوپر آپ ڈاکر انسٹال کریں گے وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کا ونڈوز بھی ہو سکتا ہے اور لینکس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فیزیکل ورچول کلاوڈ کہیں پہ بھی آپ کا ہرڈ ویر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ آپ اپریٹنگ سسٹم انسٹالل کریں گے ونڈوز اپریٹنگ سسٹم لینکس اپریٹنگ سسٹم اس کے بعد آپ کیا انسٹالل کریں گے یہاں پہ ڈاکر انجن یا اس کو کنٹینرائزیشن انجن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی کنٹینرائزیشن انجن انسٹالل کریں گے پھر اس ڈاکر انجن کے اوپر آپ ڈیفرنٹ اپنی اپس بنائیں گے ٹھیک ہے اور ایپس کس میں بنیں گی آپ کے کنٹینر میں بنیں گی کوئی بھی ایپ آپ بنا سکتے ہیں آپ ASP.NET میں بنانا چاہ رہے ہیں .NET میں جاوا میں روبی میں گریلز میں سپرینگ میں کسی بھی لینگویج میں آپ اپنی اپلیکیشن کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک اپلیکیشن کریئٹ کرتے ہیں فرزمپل یہ ایک ڈیولپر نے اپلیکیشن کریئٹ کی ایک کنٹینر کریئٹ کیا اس کے اندر اس کے اپلیکیشن چل رہی ہے وہ ہی کنٹینر آپ کیا کرتے ہیں بیلڈ کرتے ہیں شپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی شپ کرنے کے بعد اس کو رن کرتے ہیں اور آپ اپنی کہیں بھی اس کو رن کر سکتے ہیں چاہے آپ QA میں رن کر رہے ہیں سٹیجنگ پہ رن کر رہے ہیں پروڈکشن میں رن کر رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ کا وہ کنٹینر انجن کہاں پہ چل رہا ہوتا ہے آپ کا داکر انجن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور داکر انجن آپ کا کہیں بھی انسٹال ہو سکتا ہے ونڈوز پہ لینکس پہ چاہے نیچے کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم اگر آپ کے پاس داکر انجن انسٹال ہے آپ نے کہیں بھی بیٹھ کے اپنی ایپ کریئٹ کی ہے آپ اسے کہیں بھی بیٹھ کے رن کر سکتے ہیں داکر انجن کے اوپر ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہوگا کنٹینریزیشن اگر میں شروع میں چلا جاؤں تو یہ دیکھیں میں نے ایک ڈیاغرام یہاں پہ ایڈ کی ہوئی تھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فارجزیمپل ہم لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فارجزیمپل پاکستان سے یو ایس میں یا چائنہ میں یا کہیں بھی کسی بھی دوسری کنٹری میں فارجزیمپل ہم کیا کر رہے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کیسے کی جاتی ہے کوئی بھی فارجزیمپل آپ نے جو ہے وہ گاڑیوں کا کوئی سپیر پارٹس وغیرہ ہیں اگر وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسے ایک سٹینڈرڈ سائز کے مرے پاس کیا ہوتے ہیں کنٹینرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی فارجزیمپل ایک ہم نے کافی ساری گاڑیوں کے سپیر پارٹس کرنے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ آدھا سامان یا یہاں سے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں آدھا آپ خود ہی جو ہے وہ یوز کر لینا دوسری کنٹری والوں کرتے ہیں اور آدھا آپ خود ہی یوز کر لینا ایسے نہیں ہوتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں فارجزیمپل ایک گاڑی ہے اس کے جتنے بھی سپیر پارٹس ہیں ان سب کو ہم الگ الگ ایک کنٹینر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو ایمپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے اس کے بعد جب دوسری کنٹری میں جائے گا وہاں پہ وہی کنٹینر ہوگا ہمارے پاس اسی کنٹینر کو ہم کیا کریں گے اتاریں گے ٹھیک ہے جی وہی سپیر پارٹس جو ہم وہاں پہ فارجزیمپل ایک گاڑی منفیکچر کر سکتے تھے جن پارٹس سے وہی پارٹس سے ہم دوسرے ملک میں چلے گے اور وہاں جا کے جب ہم نے کنٹینر اتارا ٹھیک ہے اسی کے اندر سے وہی سپیر پارٹس نکال کے ہم وہی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بیسیکلی جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کیا اور ہوتی ہے ایک سٹینڈرڈ کنٹینر فارم میں ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح اب ہم جب اپلیکیشن ہم اپنے اپلیکیشن ڈیولپر ایک اپلیکیشن کرتا ہے اس اپلیکیشن کو بعد میں ہم نے کہاں پہ چلانا ہوتا ہے پروڈیکشن میں چلانا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے کلائنٹ یا ہمارے کسٹومرز ایکسیس کرتے ہیں اس کو تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہم ایک سٹینڈرڈ کنٹینر کریں اس کنٹینر کے کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے وہ لائٹ ویٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے اندر ساری اس کی دیوانٹیجز ڈیوانٹیجز جو ہے وہ اس کے اندر دیوانٹیجز ایڈ کر دے گا اس کی جو بھی دیوانٹیجز ہیں اس میں پی ایش پی کون سا ورزن ہونا چاہیے پچھے کون سا ورزن ہونا چاہیے وہ دیوانٹیجز ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے جی اور وہ ہی کنٹینر آپ کا جب پروڈیکشن میں جائے گا اس کے پاس آرڈیڈی دیوانٹیجز سیمیلر ریسورس آئیسلیشن سیمیلر ریسورس آئیسلیشن دونوں ریسورسیز یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن بینیفیٹ کیا ہے ہمارے پاس بینیفیٹ یہ ہے کنٹینرز جو ہیں وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ہارڈ ویر ٹھیک ہے کنٹینر آپ کے اتنے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں فوجیمپل آپ کے پاس یہ سرور انفرسٹرکچر ہے کوئی ہارڈ ویر ہے اس کے اندر 20 جی بی کی ریم لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو ٹوئنٹی جی بی کے لئے جب آپ وی ایم کریئٹ کریں گے آبیسلی آپ نے وی ایم اپنے ایپ کو بھی اپنے میمری دینی ہے سپیس دینی ہے آپ نے گیسٹ آپریٹنگ سسٹم کے لئے بھی وی ایم اسائن کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے فوجیمپل آپ 3 جی بی اس کو دے رہے ہیں 3 جی بی اس کو دے رہے ہیں 4 جی بی اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی جبکہ کنٹینلزیشن میں ایسے نہیں ہوتا کنٹینلزیشن میں آپ کی کیا صرف کس نے ریسورسز یوٹلائز کرنے ہیں آپ کی ایپ نے ٹھیک ہے دس ون آپ کی جو ایپ ہوگی اس کے نیچے کوئی آپریٹنگ سسٹم تو چل نہیں رہا ٹھیک ہے جی تو آپ کی منیمم ریسورسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے کنٹینرز میں کنٹینرز آر مور پورٹیبل اینڈ ایفیشنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو آرڑی ایسیمپل دے چکا ہوں کنٹینر ڈیویلپر کوئیٹ کرتے ہیں ایسی پورٹیبل ہے آپ نہیں بھی اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کنٹینر کو ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح سے اسے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا ایمیج بنا کے ہم اسے ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی with vms you have run a lot of different operating systems آپ کو different operating system بھی چلانے پڑتے ہیں اگر آپ vms چلا رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹینر کیا ہوتے ہیں isolated ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو isolate لگ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کہ container A container B کی communication کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں کو isolate لگ سکتے ہیں but share operating system کرنے لیکن یہ operating system کا آپ کا کرنل share کر رہے ہوتے ہیں کنٹینر دیفرنس ہمارے پاس کیا آجتا ہے دیفرنس یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ already میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو پیچھے diagram میں وہی ساری چلیں میں نے منشن کی ہی ہیں تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ study کر لیں اور آپ لوگ go through کر لیں اس میں سے ٹھیک ہے vms basically ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں are an abstraction layer of the physical host hardware where the hypervisor can allow multiple vms can be run on the same server ٹھیک ہے but with visualization technology the vm includes the entire operating system ٹھیک ہے vm کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ کا پورا پورا operating system بھی ہوتا ہے اور آپ کی application بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے so آپ کے پاس جتنے زیادہ operating system ہوں گے آپ کے پاس اتنی زیادہ vms آپ کو create کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے جتنی زیادہ آپ کی apps ہوں گے virtualization کے case میں ٹھیک ہے اگر آپ کی 10 apps ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر operating system پہ ایک vm کے اندر ایک app چلے تو آپ کو 10 operating system بنانے پڑیں گے جبکہ containers میں ایسا نہیں ہوگا containers میں آپ ایک operating system install کریں گے اس operating system کے اوپر آپ docker engine install کریں گے اور اس docker engine کے اوپر آپ کیا کریں گے دس containers بنا دیں گے ٹھیک ہے کوئی operating system آپ کو install نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ کو کچھ چیزیں اگر سمجھ نہیں آرہی کچھ تھوڑی بہت تو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم practical جائیں گے اے ای ٹھیک دو تین چوتھے لیکچر سے میرے حال میں میں practical start کروں گا دو تین لیکچر کے بعد جب practical لائیں گے آپ کے سامنے so each and everything آپ لوگ کو clear ہو جائے گی ٹھیک ہے جی containers are further level of obsession at the application layer یہ آپ کے container کیا کرتا ہے it packages your codes and your dependencies either binaries or libraries together in a single container ٹھیک ہے multiple containers آپ ایک virtual machine کے اوپر بھی تلا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی physical hardware ہے اس کے اوپر آپ تلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ تلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو diagram سے بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا اور ہے ایک میرے پاس server ہے اس کے اوپر میں نے host operating system کیا اس کے اوپر میں نے docker engine کیا اور اس کے اوپر میں different container تلا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میرے پاس یہ جو ایک وی ایم ہے for example یہ وی ایم آپ کو نظر آجی this one اس وی ایم کی اوپر اگر میں docker guest operating system install کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں docker install کر دیتا ہوں اس جگہ پہ تو docker install کرنے کے بعد میں یہاں پہ بھی multiple containers run کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ وی ایم کے اندر بھی docker install کر کے اس کے اوپر containers run کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ docker engine کیا کر رہا ہوگا آپ کا جو وی ایم کا operating system ہوگا اس کو شیئر کر رہا ہوگا with your containers ٹھیک ہے اور ہر container جو ہے وہ دوسرے سے isolate ہوگا container size جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایم بیز میں ہوتا ہے جبکہ وی ایم کا size آپ کا کیا ہوتا ہے جی بیز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو وی ایم جب آپ create کرتے ہیں تو جب آپ اس کے اندر operating system install کرتے ہیں for example آپ لینکس کا کوئی کر رہے ہیں ubuntu send to else ٹھیک ہے تو ISO image ہی جو ہے وہ اس کا 3 سے 4 جی بی کا ہوتا ہے at least ٹھیک ہے جی جب آپ اس کے بعد install کرتے ہیں تو 5-7 جی بی آپ کا operating system لے جاتا ہے اس کے بعد آپ کی app ہوتی ہے containerization میں ایسے نہیں ہوتا containers میں صرف آپ کے container کا size ہوتا ہے ٹھیک ہے اور it is not more than 100, 200, 300 MB ٹھیک ہے جی کچھ containers ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں 1 جی بی تک چلے جاتے ہیں 2 جی بی تک depends upon your dependencies ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو app چل رہی ہے اس کی dependencies کیا ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس میں سے operating system کا size out ہو جاتا ہے so containers are lightweight as compared to virtual machines benefits ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں due to container size server can host far more containers ٹھیک ہے جی container کا size بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ ایک server کے اوپر کافی سارے containers جو ہیں وہ host کر سکتے ہیں as compared to virtual machines ٹھیک ہے application components can be available almost immediately جب آپ vm کے اندر for example اپنی application deploy کرتے ہیں جب آپ vm start کرتے ہیں تو پہلے آپ کا کیا ہوتا ہے operating system install ہوتا ہے اس کے بعد سلسل سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد جا کے آپ کی application سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ containerization میں ایسے نہیں ہوتا ہے containerization میں آپ کا operating system تو ہے نہیں ٹھیک ہے آپ نے container کو start اور stop کرنا ہے جب آپ container کو stop کرتے ہیں آپ کے اس کے اندر application ہوتی ہے وہ stop ہو جاتی ہے جب آپ container start کرتے ہیں تو immediate basis پہ آپ application start ہو جاتی ہے decoupling of application components کی decoupling کر سکتے ہیں دیکھیں گے ہم containers make application portably ٹھیک ہے container سے application easily portable کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ import کر سکتے ہیں export کر سکتے ہیں اسی container کے اندر آپ کے سارے code بھی ہوگا آپ کی ساری libraries ہوں گی آپ کی dependencies اسی container کے اندر ہوں گی ٹھیک ہے container solve the problem of how getting a software to be moved and run level in this this is one computing environment to another ایک computing environment سے آپ کسی اور computing environment میں جا رہے ہیں تو containers جو ہے وہ آپ easily import export کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیسے کرتے ہیں یہ ہم لیبز میں ڈسکس کریں گے کنسسٹنس پروگریشن ہے from developer qa production developer نے container create کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد وہ ہی container آپ qa میں چلا گیا qa والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے یار ان کو پاس set اپ کرنے کی یار کے developer نے کس machine کے اوپر کون کون دیویلپر نے جو کوڈ لکھا ہے container بنایا ہے وہ آپ developer PC تھا وہ آپ windows 10 کا تھا ٹھیک ہے اس نے اس کے اوپر container بنایا اب qa میں جب گیا qa والوں کے پاس linux چل رہا تھا ٹھیک ہے کوئی tension linux نہیں ہے qa والوں نے کیا simple اس کے اوپر docker install کیا جو container آپ کوئی operating system کوئی back end پہ آپ کے پاس simple کیا docker install ہونا چاہیے isolation ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں container a app container b can communicate or can configure can configure container entire run time environment آپ سارے application dependency libraries already بتا چکا ہوں آپ سارے a package bنات container 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 application platform dependency difference operating system and underlying infrastructure do not impact application functionality ٹھیک ہے اس سے کوئی آپ کے application پہ جو ہے وہ effect نہیں ہوتا much better resource management resource management کی آپ better management کر سکتے ہیں ٹھیک ہے resources کو manage کر سکتے ہیں اور for example آپ 10GB RAM تھی آپ کے پاس سرور تھا اس میں 10GB RAM تھی تو جب آپ VM بنائے رہے کنٹینرائزیشن میں آپ 10 apps کنٹینرائزیشن 10GB RAM کنزیوم کر رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹینرائزیشن میں جب آئیں تو وہ 10 10 ایپ آپ کنٹینرائزیشن not more than 102GB RAM کنٹینرائزیشن 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 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم Docker کی installation دیکھیں گے میں آپ لوگوں کو installation دکھاؤں گا Docker install کیسے کرتے ہیں Linux کیسے کرتے ہیں Windows کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم further proper labs start کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے خوش رہیں بھئی دعا میں ضلول یاد رکھئے اللہ حافظ